آج میں پیرنٹس اور بچوں کے حوالے سے کچھ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آج بڑی کیسویں صدی چل رہی ہے اس میں بڑی پرابلم یہ ہے کہ گارجن بچوں کو اچھے سے فیس نہیں کرتا تمام کی تمام شکایتیں آتی ہیں کہتے ہیں میرا بچہ یہ کام نہیں کرتا میرا بچہ یہ کام نہیں کرتا تمہیں کیا کریں بہت سارے شکایتیں آتی ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں اپنے بچوں سچے سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اور ہمارے اور بچوں کے درمیان میں دوریاں وڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان دوریوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ غلط راہ پہ جانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ہم صحیح نہیں کرتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غلط راہ پہ چلا جاتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں پھر ہم بہت سکتی کرتے ہیں ہم تمام بھی مہت زیادہ سکتیاں کرتے ہیں پھر بھی نتیجہ صحیح نہیں کرتا ہے اس کا جو یہ پرابلم آئی کہاں سے ہے اور یہ کیسے پرابلم بڑھیں اور اس پرابلم سے ہم کیسے بچیں اور اس پرابلم سے ہم کیسے نکلیں ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے میں ایک شریع شروع کروں گا جو اس کا فرس پارٹ یہ ہے شریع شروع کر رہا ہوں اور یہ فرس پارٹ یہ ہی ہے جس سے میں بساری چیزیں بات کروں گا کہ بچوں کیسے ڈیگی کیا ہے اس ساری چیزوں کو لے کر میں دھیرے دھیرے کر کے میں ویڈیوز میں ڈالتا نہ ڈالوں گا اور لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھیں کیونکہ فورین کنٹریز میں بچوں کے بچوں پر پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے اس پر گروپ افس کیا جا رہا ہے ایکارڈن ڈو سائیکلوجی ہم بچوں کی سائیکلوجی کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ آج کل ٹینیجرز کی بڑی پرابلمز بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں اور ٹینیجرز ہم سے دور جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ آج دیکھیں کی بچے ہماری بات تو مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے بات نہیں مانتے ہیں جس طرح سے چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے سے وہ محول وہ چیزیں کریئر ٹینیجرز کری ہیں ہم نے اچھی بنائی ہی نہیں ہیں لوگوں کے سامنے ایکٹیویٹی ہی نہیں کی ہے اس کی وجہ مین وجہ یہ کہ ہوتی ہے کی بچے اپنے ماں باپ کو واش کرتے ہیں سب سے جو پہلی پرابلم جو آلی میں چند باتیں بھی بتاؤں گا ٹھوڑی سی باتیں آپ بتاؤں گا ابھی نیکس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بہت ساری باتیں ہوں گی جو آپ کے پیرنٹس کے پیرنٹنگ کے حوالے سے یعنی کیسے بچوں کو پیرنٹس کیسے ڈیل کریں کیسے انسے کمیونیکٹ کریں سوالے سے میں بات کروں گا تو آج چند باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہوتا کیا ہے بچے اپنے پیرنٹس کو واش کرتے ہیں کی پیرنٹس ہمارے کیا کرتے ہیں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور بچے کو سلا دے رہے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ کام مت کرو تو بچہ کبھی نہیں کرے گا مانے گا ہی نہیں بات وہ ریئر کیس ہوتا ہے بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ بچہ باپ پاپا غلط کام کر رہے ہیں بیٹا سی کام کر رہے ہیں فقط ریئر کیس ہوتا ہے وانہ زیادہ تر اہمان گیس یہ ہوتا ہے بچہ جو باپا کر رہے ہوتے ہیں بیٹا بھی بہت کام کر رہے ہیں اسی راہ پہ چل جاتا ہے تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ہم جو بھی ایکٹیویٹی کریں بچوں کے سامنے کوشش یہ کریں کہ اچھی ایکٹیویٹی کریں کیونکہ آپ لوگ جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے اگر اپنے بچوں کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں بچوں کو صحیح ایجوپیشن دینا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے سب کچھ سسٹم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ بچوں کے سامنے اگر آپ کانٹی نیو بکس پڑھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ کو بکس پڑھنا ہے تو بچے آپ کو گوچھ کر رہے ہیں یہاں ہمارے ڈیڈی یا ممی اس ٹائم بکس پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے بات چیت کرتے ہیں ان کا بیٹھنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے تو وہ ساری چیزوں کو بوچھ کرے گا اور دھیرے دھیرے وہی ایکٹیویٹی اپنے اندر لے کے آئے گا تو سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں ہمارے جو گارڈینز ہیں ان کو چاہیے کی ایکٹیویٹی پر بڑا فوکس رکھیں اپنی ایکٹیویٹی پر جو وہ خود کرتے ہیں اگر وہ خود جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس پر نہیں فوکس کر سکتے ہیں تو یہ آپ سمجھ دیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی سمجھا نہیں پائیں گے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ بچے آپ کو واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں جس کے چلتے جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں بس یہی تھوڑی سی بات تھی اور نیکس کلاس جو نیکس سیشن میں نیکس ویڈیو ڈالوں گا اس میں ڈیلیل سے پہلے سا میں بہت چک کروں گا اور آپ لوگ بھی سس کو سنیں اور سمجھیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں ڈائنکیو